اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مجھد بان نہاید رحم والا ہے تو پیارے بچوں آمنہ سٹڈیز آمنہ پڑھتی ہے آمنہ سکول جاتی ہے پڑھائی کرنے کے لیے اور وہ کلاس میں بیٹھ کر مختلف سبجیکٹ سیٹھتی ہے تو سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ why do we go to school ہم سکول کیوں جاتے ہیں آپ ہی جب صبح جائیں سکول تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم سکول کیوں جاتے ہیں تو پیارے بچوں سکول اس لیے جاتے ہیں کہ آج کے بچے کل کے شہری ہیں آج آپ بچے دن بنن آپ نے بڑے ہونا ہے اور کل ایک ذمہ دار شہری بننا ہے ہم سکول اس لیے جاتے ہیں کہ ہم علم سیکھیں ہم اپنے کردار اور احلاق کی نشو نما کریں اور جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ پریکٹس بھی کریں ہمارے ساتھ بہت سارے اور بچے ہوتے ہیں ایک کہاوت ہے I hear I forget اگر میں خالی سنتا رہوں تو میں بھول جاتا ہوں I see I remember اگر میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد رہتی ہے I do I understand اگر میں وہ کام کرتا ہوں تو وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو ہر ایک بچے کے اندر ایک لیڈر شپا ہوا ہے اور لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے اپنی بری آداد کو چھوڑ کر اچھی آداد اپناتا ہے Every child is a star پیارے بچوں آپ ہر ایک بچہ ایک star ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو بہت ساری نیمتوں سے نوازا ہے No one is born a winner or loser نہ کوئی پیدائشی خوش قسمت ہوتا ہے نہ بد قسمت Each one is born a chooser ہر بندہ پیدائشی طور پر منتخب کرنے والا ہوتا ہے ہم چیزوں میں سے انتخاب کرتے ہیں Everything you do ہر ایک چیز جو تم کرتے ہو is based on the choices وہ انتخاب پر مبنی ہے You make جو تم کرتے ہو یعنی ہم منتخب کرتے ہیں It is not your parents یہ آپ کے والدین نہیں Your past نہ آپ کا ماضی ہے Your relationships نہ آپ کے تعلقات ہیں Your job نہ آپ کی job نہ آپ کی کمائی نہ موسم نہ کجبیسی نہ آپ کی رہائش نہ آپ کی عمر جس کو آپ الزام دو You and only you صرف تم اور تم are responsible for every decision ہر فیصلہ کے تم ذمہ دار ہو because it is your choice یہ تمہارا انتخاب ہے تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں discipline پیدا کرو discipline کیا ہے is doing what you know needs to be وہ کام کرنا جس کے کرنے کی ضرورت ہو even when you don't want to do it حتیٰ کہ آپ کا دن نہ بھی چاہے یعنی discipline وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کی ضرورت ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی کام کو کرنا اپنی مرضی کے خلاف اللہ سے یہ دعا مانگا کریں ربی زدنی علم اے میرے اللہ میرے علم اضافہ فرما اور ایک اور چھوٹی سی دعا ہے اللہم انی آوزو بکا من علم اللہ یانفعو ومن قلب اللہ یخشعو ومن نفس اللہ تشبعو ومن دعوات اللہ یستجابو لہا اے اللہ آپ کی پناہ مانتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے اور ایسے دل سے جو ڈرے نہیں اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو تو پیارے بچوں جب ہم سکول آتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ہمیں کچھ اصولوں کو رولز کو ماننا پڑتا ہے دل کرے نہ کرے اپنے اندر دسپلن پیدا کریں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیشہ وقت کی پابندی کریں کیونکہ آج سے آپ وقت کی پابندی کرنا شروع کریں گے تو کل آپ دفتر یا کام پہ بھی وقت پہ پہنچیں گے دوسرا حصول یہ ہے کہ محنت کریں محنت محنت اور محنت نہیں سمجھاتا بار بار پڑے ریسپیکٹ یور ٹیچر اینڈ کلاس میٹس اپنی ساتذہ کی عزت کریں اپنے ہمجولی اور جو کلاس فیلوز ہیں ان کی عزت کریں کیپ یور کلاس کلینر دین بیفور اپنی کلاس ہمیشہ صاف ستھی رکھیں یعنی کمرہ جماعت جتنا صاف تھا اس سے زیادہ صاف چھوڑ کے جائیں ایک تو اپنے خاموشی کے ساتھ ٹیچر کی بات سنیں استاد کی کیونکہ اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ استاد کیا کہہ رہی ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے کمرہ چھوڑنا ہے تو اجازت مانگیں اس کے لئے یہ جملے اس طرح کہہ سکتے ہیں کیا میں کھڑکی کھول سکتا ہوں کیا یہ صحیح ہے کہ میں دروازہ بند کر دوں میں کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں میں باتھروم جا سکتا ہوں میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں میں آئی کم ٹو دا میٹنگ لیٹ میں لیٹ آ سکتا ہوں اس طرح کے جملے اگر کسی آپ کے ہمجولی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور آپ کو سمجھ آگیا ہے تو اس کی مدد کریں آپ کا علم مدد کرنے سے بڑے کا کام نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو خاموشی سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور جب آپ کو اجازت ملے تو پھر بولیں اپنی پینسل، اپنی کتابیں اور اپنی کافی اور ریجسٹرز ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گھر میں چلنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے بیگ میں ساری چیزیں ہیں جو ٹیچر ہوم وک دیتی ہے وہ گھر جا کے سب سے پہلے اپنی بکس کو لے اور کل کے لیے اپنا ہوم وک کر کر لائیں اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو ہمیشہ برائی مہربانی کہہ کر اسے چیز مانگیں یہ پولائٹ لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے ہمچولیوں سے لڑائی جھگڑانا شروع کرنے کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ دانت پسے کاٹ لیتے ہیں آپ نے یہ عادت چھوڑنی ہے نو کیکنگ کسی کو پون نہیں مارنا کچھ لوگ ہوتے ہیں چلتے چلتے بچے ایک دوسر کو پون مار دیتے ہیں نو ہٹنگ اور تھپڑ بھی نہیں مارنا کسی کو یہ بری عادت ہے کیپ یور ہینڈس ٹو یورسیلف اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھیں کچھ بچے کسی کے کپڑے کھیج دیتے ہیں میں کسی کو برے الفاظ سے تن نہیں کروں گا کسی کا مزاق نہیں اڑاؤں گا کبھی بھی کسی بچے کا دوسرے کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے میں سکول کی چیزیں بہت احتیاط سے استعمال کروں گا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کر کودنا شروع کرتے ہیں اس سے تو ڈیسک ٹوٹ جاتے ہیں ڈیسک تو بکس رکھنے کے لیے ہیں اور پھر فرنیچر ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کی ریپیر بڑی مشکل سے ہوتی ہے دوسرے بچوں کو ٹوٹے فرنیچر پر بیٹھنا پڑتا ہے پھر کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ سکول کی دیواروں کے اوپر مارکر سے نشان لگا دیتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے بری عادت بات ہے پھر کچھ بچے اپنے ناک میں انگلی ڈالے رکھتے ہیں یہ بھی بری عادت ہے اسے بھی بچنا چاہیے موہ میں پینسل یا انگلی ڈالنا یہ بھی بری بات ہے اس کو بھی نہیں کرنا ہمیشہ اپنے ٹیچر پر نظریں مرکوز رکھیں لسننگ یا توجہ سے ٹیچر کی بات سنیں کوائیٹ ماؤت اپنے موں کو بند رکھیں خاموشی سے ہیلپنگ ہینڈز ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کریں ضرورت ہو تو ہاتھ کھڑا کریں واکنگ فیٹ اور اپنے پاؤں صرف چلنے کے لیے استعمال کریں ہٹنگ اور کیکنگ کے لیے نہیں آج ہم نے سیکھا آمنہ سٹیڈیز آمنہ سکول پڑھنے جاتی ہے تو وہ کون کون سے اچھے اصول بھی سیکھتی ہے اور انہیں پریکٹس عمل میں بھی لے کر آتی ہے پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں